پاکستان کی تاریخ کا ایک شرمنات ترین کیس ہے عدد کیس جس میں ایک ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شادی ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری آئین اور ہماری سنت اور ہمارا معاشرہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے لیکن جس طرح عدد کیس میں کیا گیا اور جس طرح مانیکہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے قابل شرم ہے انسان کے انسان اس پر بات کرتا ہے شرماتا ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایک لغب کیس عمران خان وزیراعظم پاکستان کے خلاف آپ کو کوئی ابیوز آف پاور نہیں ملا آپ کو ان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملی کوئی ایون فیل اکاؤنٹ نہیں ملے آپ کو ان کے خلاف کوئی سوز اکاؤنٹس نہیں ملے کوئی اوورسیز اکاؤنٹس نہیں ملے کوئی سر محل نہیں ملا کوئی ظلم نہیں ملا یہاں کی ذریعہ اشتدار کو ناجائز بھرتی نہیں ملی کچھ نہیں ملا تو آپ کو عدد کیس مل گیا اگر بات عدد کیس پہ آگئی ہے تو پھر آپ ہار مان رہے ہیں اور ابھی لائر کنونشن ہے اور انشاءاللہ رول اف لاؤ پہ جو لائر کنونشن ہے پاکستان کے مقلاء قانون اور آئین کے لئے کھڑے ہیں وہ آئے انشاءاللہ باقی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے لیکن آج اہم ترین کیس ہے ملٹری کورٹس کا اور اس کے حوالے سے ہمارا واضح موقف ہے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بلکل نہیں ہونا چاہیے اور خاص کر یہ درشت گرد نہیں ہے عام پاکستانی ہے ان کو موقع بھی آجائے کہ اپنی بگناہی ثابت کر سکیں سیویلینز کا ملٹری ٹرائل جو ہے سپریم کورٹ کی پانچ رکنی بینچ نے اس کو کل ادم قرار دیا تھا اور نہ صرف یہ بلکہ آرمی ایکٹ کا سیکشن ٹو ون ڈی کے دونوں شکیں جو ہیں انہوں نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اس لیے جو ایک سو تین جمع دو بعد میں ایک سو پانچ ہو گئے ان لوگوں کا جو ٹرائل کیا جا رہا ہے ان کو جو آرمی نے اپنا کسٹڈی میں لے لیا ہے اور ان کا ٹرائل کرنے جا رہی ہے کورٹ بارشل کے ذریعے سے یہ انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے متصادم ہے کل ادم ہے لہذا انہوں نے اس تمام پروسس کو وہ غیر قانونی قرار دے کے منہدم کر دیا لیکن اس میں اکیس اپیلیں جو ہیں وہ کر دی گئیں وفاق کی جانب سے بھی اور صوبوں کی جانب سے بھی اپیلیں کر دی گئیں اور کچھ اپیلیں تو اٹرنی جنرل فر پاکستان نے کی وفاق کی جانب سے اور وہ بھی بینا کابینہ کی منظوری کے اور جو کہ وفاق کی تعریف مصطفیہ امپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ کر چکی کہ وفاق جو ہے وہ کوئی سیکٹری یا پرائم منسٹر نہیں ہوگا بلکہ وفاق پوری کابینہ کی منظوری سے وفاق متصبر ہوتا ہے سو وہ جب ہوئی تو انہوں نے اپیلیں کر دی اور اپیلوں کی جو ہے بینچ بنا دی گئی کاضی فائز عیسیٰ چیپ جسٹس صاحب نے بنا دی گئی اس وقت جسٹس سینئر ٹیونی جج تارک مسود صاحب کی سربرائی میں سردار تارک مسود کی سربرائی میں جس پر ہم نے اسی دن اپیل کیا تھا اسی دن ہم نے اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ سردار تارک مسود صاحب وہ اس نورکنی بینچ کا جس کی تشکیل صاحب کا چیپ جسٹس نے ان کیسز کی سماعت کے لیے مقرر کی تھی اس میں ان کا جو ہے وہ حصہ تھے اور اگرچہ بوجو یہ اس میں سے جو ہے ریکیوز کر گئے لیکن یہ سننے سے کاسر ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کا حصہ رہے ہوں تو پھر انٹراکورٹ اپیل میں آپ سماعت نہیں کر سکتے ہیں بارکیف ہمارے اعتراضات کو انہوں نے جو ہے نظرانداز کرتے ہوئے نہ صرف سنا بلکہ جذبی طور پر اس کو معتل کر دیا حکم کو اپنے ہی سبریم کورٹ کے پانچ جس کے فیصلے کو اور کہا کہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ حتمی نہیں اناؤنس کیا جائے گا تو اسی کے تسلسل میں کئی تاریخیں لگتی رہیں اور ہم ہر پیشی پر ہر پیشی پر ہم اس طرح سیمگی کا عالم میں ہم بتاتے رہے کہ ہمارے جو محبوسین ہیں جن کو آب ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں جو کہ بلکل خریعہ 167 دابطہ فوجداری کی خلاف ورزی ہے وہ جو ہے ان کو اگر رکھنا بھی مقصود ہو تو عام جیل میں جیل مینول کے تحت رکھا جا سکتا ہے جہاں ان کی ملاقاتوں کا ایک شیڈیول ہوتا ہے باقاعدہ قانون موجود ہے لیکن اگرچہ جیلیری اس وقت باشا اللہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے جو خود عمران خان صاحب نے لکھ کے تحریر دی ہوئی ہے کہ یہاں جو ہے یہ اڈیالہ جیل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے اور وہی مانیٹر کرتے ہیں یہاں سب کچھ وہ بھی آئین اور قانون کے مہورہ اور متصادم ہیں بارک ایف آج اس کی سماعت جو ہے اپیلوں کی لگی ہوئی تھی آج میں نے سب سے پہلے اعتراض کیا کیونکہ پشلی تاریخ پر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ساتھ حفظوں سے ساتھ ساتھ حفظوں سے جو ہے نیازی وہ عباد اور دیگران جو ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے ساتھ ساتھ حفظیں نہیں دیا گیا اور حفظ اللہ نیازی صاحب تو خود موجود تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حسام نیازی کی بارہ میں کہا کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے